جائیپرو میں سرنگ کھوٹ کر کرونوں روپیوں کی پانچ سو چودہ کلو چاندی چوری کرنے کے معاملے میں جائیپرو پولیس کو بڑی سفلتہ ہاتھ کی ہے جائیپرو پولیس نے ویشالی نکر میں چکت سک دمپتی کے بیسمنٹ میں سرنگ کر چوری کرنے والے مکہ سرگنا شیخ راگروال اور اس کے بھانجے جتین جین کو گرفتار کر لیا گرفتار آروپی شیخ راگروال اور جتین جین اتراکھن ڈشکیش میں فراری کاٹ رہے تھے آروپی یہاں سے نیپال بھاگنے کے فراق میں تھے لیکن جائیپرو کمیشنیٹ کی ڈی ایس ٹی ویسٹ اور ویشالی نگر تھانا پولیس نے گوپنیر اور تقنی کی ٹیم کی مدد سے دونہ آروپیوں کو دھرد بوش لیا پولیس کے پستاد میں دونہ آروپیوں نے اپنا جرم قبول کر لیا پستاد میں سامنا آیا ہے کہ آروپیوں نے چوری کرنے کے بعد یس سیلیا جائیپور کی ہی تین بڑی فرموں کو بیج ڈالی آروپی شیکھر اگروال اور جتین پر قریب تین سے چار کروڑ روپے کا کرجہ ہو گیا تھا اس کرج کو اتانے کے لیے شیکھر اور جتین نے چاندی چوری کرنے کا ماسٹر پلان بنایا پلان کے تحت آروپیوں نے ڈاکٹر دمپتی کے ہاں کام کرنے والے کرمچاریوں کو بھی اپنی ساجش میں شامل کیا بہرال پولیس شیکھر اگروال اور جتین جن سے پستاج کرے گی پستاج کے بعد دونوں آروپیوں کو ایسو جی کو سپروت کیا جائے گا قریب 18 سلیاں چورائی گئی اور وہ ساری سلیاں چورا کے ان کا وہاں جو واردات کرنے والا جو ویقتی تھا اس کے دوارہ اپنی سکوٹی پہ رکھ کے ایک 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 سلی سکھر اگروال کی جو فورچنر تھی گھٹنا اس طرح سے قریب 700-800 میٹر دور کھڑی تھی اس میں لے جا کے رکھی گئی ساری سلیاں لے جانے کے بعد سکھر اگروال اور اس کا بھانجہ جتین یہ دونوں اس کو لے جاتے ہیں اپنا ان کا خود کا بھولین کا ٹریڈنگ کرتے ہیں اور دونوں ماما بھانجہ کے دوارہ دوسری فرمز جن کے ساتھ ان کا کاروبار چلتا تھا ان فرمز کو یہ چاندی کی سلیاں بیچی گئی گھٹنا ہونے کے پسچات جب اس کو سکھ ہوا کہ ڈوکٹر نے یہ پولیس کو ریپورٹ کر دی ہے اس کے پسچات جتین کے ساتھ یہ یہاں سے فرار ہوا پہلے ہی یہاں سے دلی پہنچے دلی کے بعد یہ ہریدوار گیا ہریدوار کچھ دن رکھنے کے پسچات یہ واپس دلی آ جاتا ہے اور دلی میں کچھ دن رکھنے کے بعد واپس یہ رد پریاء کے طرف چلا جاتا ہے کئی بار یہ گھٹنا کاریت کرنے کے بعد اپنی فراری کے دوران کئی دن اس نے گنگا کے گھاٹس پہ بھی اپنے راتیں گجاری ہیں کئی جگہ اس نے کچھ ہوم اسٹے میں کئی جگہ رہا ہے